بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیر سٹوننٹس اور مائی ڈیر ویورز ایپورٹنٹ پیراگراف پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج کل بات کر رہے ہیں تو آئیں چلتے ہیں وائٹ بورٹ کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دارک دیور اور گولڈر آئیٹ چپل میں سے کون سا ایپورٹن پیراگراف دسکس ہو رہا ہے ٹیکس کا پیج نمبر ہے ٹونٹی ون اور پیراگراف نمبر ہے ٹو ربٹ کے ٹائر جن کے اوپر چلڈن ہیڈ سونگ بچے جھلا جھلا کرتے تھے ان دا بیک یارڈ یعنی گھر کے پیشے سہن میں ہنگ وہ لٹکا ہوئے جھوڑے لٹکے ہوئے تھے سسپینڈڈ مولک ہوئے تھے لائٹ سٹاک کلوک پینڈولمز جیسے کہ گھڑے آل کی لٹکن کی طرح ان دا بلیزنگ ایرز جلتی ہوئی ہوا میں اور ایڈ دی میٹل شاپ اور دہار کی یعنی لوہے کی دکان میں دا راکٹ فریم اور جو راکٹ کا دھانچہ تھا بگنڈ تو ریسٹ اس کو زنگ لگنا شروع ہو گیا ان دی قوائن آٹم خموش قضا کے موسم میں بسٹر بیٹرنگ سٹوڈ بسٹر بیٹرنگ کھڑا تھا ڈارٹ ناؤ اب اس کا رنگ بھی ادھیرا ہو گیا تھا اس کا چہرہ بھی اس کی جل بھی ادھیری ہو گی تھی ویڈی گولڈر گائی اور اس کی آنکھیں بھی سنہی لنگ کاکس دے رہی تھی اپون دا سلو ادھلوان کے اوپر امباب ہیس ویڈا اس کے دھر کے پیچھے جو سہر تھا لوکنگ ایٹ دا پیلی اس نے بابی کو دیکھ رہا تھا اٹس ٹائم ٹو گو بیک سینڈ پورا اس کی میوی نے کہا کہ اب جانے کا وقت ہے ہاں جانے کا وقت تو ہے لیکن ہم نہیں جا رہے اس نے کہا خاموشی کے ساتھ اب کچھ یہاں نہیں رہا اور اس نے کہا جانے کا وقت ہے تمہارے پندہ قسم کے کپڑے ڈی ٹاؤنس ایمپٹی کسبہ اب خالی ہو گیا ہے مرین کے اوپر نو بانیس گوئنگ بیک کوئی بھی اب واپس نہیں جا رہا ہی سینڈ میسٹر بیٹرنگ نے کہا ایک سینڈ ایک سینڈ ایک سینڈ اب کوئی وجہ بھی نہیں ہے آپ کے سینڈ کی نوی پھر ہرگز وجہ نہیں ہے دی ڈاٹر وہ تیمسٹریز مرین کی بیٹی نے بننا شروع کیا پھولوں کو اپنے کپڑے پر اوپر انڈ شے اور اس کے بچوں نے گیپ گانا شروع کیے اور دی اینیشن فیلیوٹس جو قدیم زبانے کیوں کو وہاں پہ بانسریاں ملی اور پائپس ملے موسیقی کے دیئر ڈاٹرز دیئر لافٹرز اور ان کے کہتے ہیں مسٹر بٹرنگ اور اس کی فیملی کے کہتے ہیں ایکوین اس کی گونچ پیدا ہوا شروع ہو گئی ان دی مارمل بلا اس سنگے مرور کے مقام کے مقام میں یا حویلی میں یا سہن میں سو بائی دیا سوڈنٹس تھانکیو بیری مچ نیکس ٹیکچر نیکس انشاءاللہ کاراگر آف امپورڈنٹ